آجو کیا بات ہے ممی آپ تیارنی ہوئی آفیس نہیں جانا آپ نے نہیں جب تک تمہاری بہن کا دماغ ٹھکانے نہیں آجاتا مجھے گھر پر ہی رہنا ہوگا ورنہ وہ پھر کوئی نیا ہنگامہ شروع کر دے گی ممی آپ زد کیوں کر رہی ہیں رشتے کے لئے مان جائے نا آپ یوں شرطیں کیوں رکھ رہی ہیں میں جو بھی کر رہی ہوں اس کے فیوچر کو سامنے رکھتے ہوئے کر رہی ہوں اور یہ بات تم لوگوں کو سمجھانی چاہیے تھی اسے سوری دو سے ممی بڑھ برا مت مانے گا آج اس کا حال آپ ہی کی وجہ سے یہ ہے آپ نے کتنی چھوٹ دی تھی اسے وہ اپنے سامنے کسی کو بھی خاتے میں نہیں لاتی اس کو ہمیشہ سے نا سننے کی عادت نہیں ہے لیکن جب بھی میں اسے ٹوکتا تھا تو آپ مجھے چھوٹ کرا دیتی تھی آج آپ نے اس کا انجام دیکھ لیا ایسے بچوں کو اپنی مرشی چلانے کی عادت ہو جاتی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے وہ اپنے ماں باپ کی بھی نہیں سنتے ہیں اور جب بھی ان کی بات مانے سے انکار کیا جائے تو وہ لوگ کچھ بھی کر گزرتے ہیں اور اس کی وجہ ان کے والدین ہی ہوتے ہیں تمہارا مطلب ہے کہ میں نے بگاڑا ہے اسے جی ممی ایسا ہی ہے ممی پلیز اس کی شادی فہد سے کروا دیں کم سے کم وہاں جا کے اس کی زدو ختم ہوگی اور پھر وہاں کی حالات اسے سدھار دیں گے اس کے پاس کوئی آپشن نہیں رہے گی وہ میری اکلوتی بیٹی ہے اور دونوں صورتوں میں نقصان تو اس ہی کا ہوگا نا ممی قدرت اس کو ایک دفعہ سملنے کا موقع دے رہی ہے پلیز اس گھر میں چانے دیں ارے وہ بہت نازوں میں پلی ہے وہاں کی سختیاں اور مصیبتیں برداشت نہیں کر سکے گی وہ کیسے آنکھوں دیکھیں کونے میں دھکیل دوں اسے ممی یہ اس کا خود کا فیصلہ ہے ہم اس پہ دھوپ نہیں رہے ہاں وقت سے پہلے ہم اسے وانڈ ضرور کر لیں لیکن اس کے بعد تو ہم اس کے ساتھ ہیں نا دیکھیں ممی شام میں اس کے پیرنٹس کو پلائیں اور ان دو دو کے ایکزیمز کے بعد کوئی ڈیٹ فکس کر دیں تو ٹھیک ہے میں اسے گاڑی جہے اس گھر کچھ بھی نہیں دوں گی ممی میں بھی یہی چاہتا ہوں لیکن ہم اسے خالی ہاتھ تو رکھ سد نہیں کر سکتے نا آپ خود سوچیں آپ کیا چاہتی ہیں ہمارے اس گھر میں آپ کی دونوں بہووں کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ آپ کی بیٹی کے ساتھ اس گھر میں سلوک ہو وہ بھی اتنی چھوٹی سی بات پہ ہے اسی لئے کیا رہو پلیز پہلے سوچیں اور پھر سچلا کریں موسیقی 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 موسیقی